جنابی سپیکر یہ بلوچستان میں کیونکہ یہ واقعی زیر بحث لانے والا موضوع ہے جس کو لاؤ انڈ آرڈر کہتے ہیں لاؤ انڈ آرڈر میں آپ کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے پولیس انڈ بلوچستان کانسٹیبلری ہے آپ کا پرونشل لیویز ہے آپ کا اوم ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے جیل خانہ جات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس طرح ہم نے تعلیم کے شعبے کو امیت نہیں دیا ہے آج تک بلوچستان تعلیم کے شعبے میں دوسرے شعبوں سے پیچھے رہ گیا ہے امن و امان کے حوالے سے ایک وقت میں بلوچستان جنت نظیر ہوا کرتا تھا بلوچستان میں کم پیسے پہ بلوچستان میں کم پیسے پہ کم بجٹ پہ بلوچستان میں اس سے بہت زیادہ امن تھا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ پسپشن جو بلوچستان میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم لائنڈ آرڈر سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی ایجنسیز یہاں پہ یہ ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو نوکریوں سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے دنخواہیں دیں مراد دیں ان کو سٹرنٹن کریں مورڈنائز کریں ویل اکرپٹ کریں لیکن یہ جو یہ سوچ ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آنی چاہیے ورنہ یہ جو آپ کا جو ریٹ ہے جس ریٹ سے یہاں پر انکریز ہو رہا ہے ہر سال ستارہ اٹھارہ پرسن کے حساب سے اب آپ کا لائنڈ آرڈر اوورال باقی سارے ڈپارٹمنٹس ستائیس چھبیس ڈپارٹمنٹ ایک سائٹ پہ لائنڈ آرڈر ایک سائٹ پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کا ڈیولپمنٹ اور لائنڈ آرڈر تقریباً ایکول جا رہے ہیں ستر سے اسی عرب روپے بلوستان میں امن و امان پر خرچ ہوتے ہیں اور ستر سے اسی عرب روپے باقی جو ہے تعلیم سہید اب آپ کو چھوٹی سی مثال دوں سناب بلوستان صاحب آپ کے پانچ منٹ پورے ہو گئے نہیں صاحبی تا جناب سپیکر آپ روٹن کریں پانچ منٹ ہو گئے ان کے بلوستان میں پانچ منٹ ہو گئے ان کے تو میں یہی بول میں یہی بول رہا ہوں پانچ پانچ منٹ آپ کے پورے ہو گئے اوکے اوکے میں کنگلوٹ کروں میرے بعد میرے بعد اختر صاحب بات کریں گے دیکھو میں اور سناب بلوست سمجھ گئے آپ لوگ بیچ میں ویسے بیس میں عیسیٰ لے رہے ہیں سناب بلوستان صاحب میرے بانی کر کے میں کنگلوٹ کرتا ہوں پانچ منٹ پورے ہو گئے جناب سپیکر دس منٹ پہلے بول چکے ہیں آدھا گھنٹہ پولیس پہ بول چکے ہیں ان کا موقف اسیمبلی کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے جو انہوں نے بولنا تھا لائن آرڈر پہ جن جس 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 طرح کہ انہوں نے جو ہے فلوسفی جارنی تھی سب کو پتا لگ گیا ہے مہربانی کر کے سکوٹنگ کر آگا ان کے پاس بھی مجورٹی ہے تو وہ یہ آٹومیٹی ابھی میں نے سر میں جناب جناب سپیکر صاحب فلوسفی نہیں میں نے بلوستان کے فیکٹ صاحب کو بتا رہا ہوں بلوستان میں آپ کا ایک ہے ایلت میں نیوٹریشن کا ایشو بلوستان کے باتے پہ سب سے بڑا داغ ہے کہ بلوستان کے ایکنومک سروے رپورٹ 2018 and 19 جو وہاں پر اسلامباد میں ٹیبل ہوا اقارڈنگ ٹو ڈیتھ رپورٹ 52% کڈز چلڈرن ان بلوستان آر میل نیرشت 52% بچے غزائی کلت کا شکار ہیں ایک منٹہ ابھی زیادتا ہوں خدا کو مانو آپ میں تعلق بنا کے دوں گا آپ کو تھوڑا تو سنیں جو صحیح آپ میں تعلق بنا کے دوں گا ٹھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسیمبلی کا ٹائمز آئے ہو ہم نے بجھے محضور کرنے ہیں اگر جن کا کوئی ہے یہ سپیکر صاحب اگر زیاد صاحب جناب والا میں اوٹنگ کر میرے میرے لیے میرے سارے جناب سپیکر جناب سپیکر آپ چونگم چبا رہے ہیں ابھی ابھی ایک دو بجت اردو میں ایک معاورہ ہے چنے چبانا تو چنے نہیں ہے تو چنگم چبا رہے ہیں تو میرے میرے لیے سارے دوست محضز ہیں اگر وہ ہماری بات کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں سمجھنے دیں ہم تاریخ کے لیے ہم اپنے عوام کے لیے اپنا تاریخی آئینی کردار ادا کر دیں وہ ان کی مرضی جو آپ ہمیں سمجھتے ہیں جو ساتھ کے ساتھ دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے غیر سنجیدی کا دے دیا اس ملک میں تو وفاداری اور غداری کے سارٹکٹ بھی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں تو میں ابھی میں جو سانا برود صاحب میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں اسپیکس صاحب سات کروڑ روپے صرف نیوٹریشن کے مد میں یعنی باون فیصد بچے غزائی کلت کا شکار ہیں لیکن سہت میں جو نیوٹریشن کے لیے آپ نے اس سال میں سات کروڑ روپے صرف رکھیں تو میں کہہ اس کا لنک یہ ہے کہ لائنڈ آرڈر کی حوالے سے آپ چھوالیس عرب روپے مانگ رہے ہیں گیارہ عرب لیویز کے لیے ساڑھے گیارہ عرب روپے اکیس ساڑھے کیس عرب روپے پولیس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ جناب والا آپ مانگ رہے ہیں جو پلوستان پولیس اینڈ پرونشنل کانسٹیبلی کانسٹیبلی کے لیے کچھ چھے عرب کے قریب آپ الگ سے مانگ رہے ہیں پھر ڈیک ڈیڈ عرب روپے آپ اس کے لیے تانوں اور جیلوں کے لیے مانگ رہے ہیں شکریہ صاحب میں اس کو ختم کرتا ہوں اسپیکس صاحب یہ ہے میری رائے دوبارہ میں دوبارہ یہ رائے دیتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جس پر بیس کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے مزید پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو ڈیفر کیا جائے اور اس پر تفصیلی بیس کی جائے ایک دو دن کے لیے تاکہ بلوچستان میں پروپرلی ہم آنے والے دس پندرہ بیس سال کا گووننس کا لائنڈ آرڈر کا اور سیکیورٹی کا ایک پلان بنا سکے شکریہ جنار سپی کرزا شکریہ